موسیقی ڈالر کی اونچی اڑان نے درزیوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا درزیوں کا کہنا ہے گزشتہ رمضان کی نسبت اس رمضان میں ان کے پاس کام بہت کم ہے درزیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ رمضان میں جو لوگ چار سوڑ سلواتے تھے اس عید پر صرف ایک سوڑ سلوار رہے ہیں مہنگائی کی پوزیشن ہے ساری جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے کاروباری پوزیشنیں ڈون ہوتی جا رہی ہیں ڈالر کے ریٹ چڑھتے جا رہے ہیں تو لوگ ساری چیزوں کے پر ڈالر سے بھی فرق پڑتا ہے ہمارے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک انسان پریشان ہے تو ہمارے کاروبار میں بھی جو لوگ ہمارے پاس کپڑے سلواتے تھے جو پانچ پانچ سوٹ چھے سوٹ سلواتے تھے وہ ایک ایک دو دو سوٹ لے کر آ رہے ہیں ان سے وجہ پوچھی جائے تو وہ یہی بہت بول رہے ہیں کہ یار کاروبار نہیں ہیں بڑے پریشان ہیں جہاں پھر اپنے بچوں کے اخراجات بھی ہیں ہمارے تو ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے درزیوں کا کہنا تھا کہ کام نہ ہونے کے باعث انہوں نے سلائی کے ریٹ بھی نہیں بڑھائے حکومت کو چاہیے وہ مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسف مختار سیٹی سکسٹی پور نیوز تیرہ غزی خان